کہ لکھناو سے ڈاکٹر مونکا آپ کو سکرینز پہ نظر آئیں گی یہ لکھناو سے جو بھی جڑتا ہے میں نے نوٹس کیا ڈاکٹر ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ مونکا مہم دس میں سے آٹھ ڈاکٹرز جڑے ہیں اب تک ہی لکھناو سے جی میں جی سر سر میں بائی ٹکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہوں فیکلٹی ہوں آسسٹن پروفیسر ہماری ملاقات ہوئی ہے گیا نہیں سر اچھا this is my first time okay تو بائی ٹکنالوجی آپ پڑھائی والے دکٹر پروفیسر والے جی سر بائی ٹکنالوجی لکھناو میرے ایک آپ پروفیسر اچن ورمو کے جانتے ہو نہیں سر اچھا ڈاکٹر مہم پہلا سوال کون سا آپ کا جی سر میرا سوال سر سے یہ ہے کہ دوزار اکیس میں آیا سٹارٹڈ انویسٹنگ ان شیئرز اور میں نے وپرو کا شیئر لیا تھا چار سو میں آ بائیس میں اچھا لیا اور ساتسو گیارہ تک پہنچا کیونکہ میں نے لانگ ٹرم کیا تھا مجھے لگا تھوڑا سسٹین کرے گا لیکن ابھی اس کا پرائسنگ بہت گھڑ گیا ہے ڈاکٹر مہم پہ چل رہا ہے تو میرا سر سے یہ سوال ہے کہ لانگ ٹرم میں نے لیا تھا تو مجھے ہول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سٹاپ لاؤس ایک ٹرم یو سیسنس ایم فرم سائنس تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو اگر سٹاپ لاؤس کا بھی اگر ہم سوچیں کہ کب ہمیں قوٹ کرنا چاہیے وہ میرا سر سے سوال ہے کہ کیسے ہم وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہاں پہ ایکزٹ کر لیں اچھا یہ سارے آئیٹی میں آپ نے وپرو ڈاکٹر مہنی کا کیوں چنا تھا کوئی ریزن تھا وپرو کسی نے آئیڈیا دیا تھا آپ نے سٹاڈی کر رہی تھی کیا ریزن تھا سر ایکچلی میرے ہزمن بھی کرتے ہیں شیئرز میں اور میں آئیٹی بیس فرمز میں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ آئیٹی میں میرے پواز چوئیس تھی وپرو کی بھی اور انفرسس کی بھی تو آئی ٹرائیڈ کی وپرو کا ایک لانگ ٹرم مارکٹ میں ہولڈ ہے اور ایک اسٹابلش کمپنی ہے that's why I invested یہ بات تو سچ ہے کہ وپرو نے کسی بھی آئیٹی کمپنی میں سب سے زیادہ over the years کما کے دیا اپنی لسٹنگ سے آج تک پر آج کل پچھلے کئی کورٹرز پچھلے کچھ سالوں سے سب سے لارج کام تھکا ہوا سٹاک ہے وپرو راجش سر آج ریزلٹس بھی آنے بزار بند ہونے کے بعد آج شاید بائی بیک کے ڈول آؤٹ کا بھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہو نظر آئے گا کیا کرے لانگ ٹرم کے لیے اور دوسرا سوال ہم ریٹیل کیسے ڈیسائیڈ کریں کہاں پہ گھاٹے پہ کاٹنا ہے ہمیں کہاں پہ وہ stop loss پلیس ہوتے ہیں دیکھیں ایک ایک کر کے آتے ہیں کہ وپرو کے آج نتیجے آپ نے صحیح کا نتیجے سے کوئی وشیس امید ہے نہیں فلیٹ نتیجے آنے کے امید ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو دیگج کمپنیوں کے جو نتیجے آئے کیسے آئے تھے تو یہ دکت ہے جو ان کے کلائنٹس کے وشیوں میں چل رہی ہے اور جس کا کھمی آجا یہاں کی کمپنیا بھوگت رہی ہے اور جو ان کے اوپر کے بھاو ساتھ سو کے قریب جا کے وہ اوپر نیچے آگئے وہ کوویٹ کے ٹیمپ پہ آئی ٹی کمپنی آز بہت اچھال پہ تھی صرف وپرو ہی نہیں باکہ سبھی کمپنیوں کو اگر آپ دیکھو گے تو بہت کرکٹ کر چکے اپنے اوپر کے لیول سے وپرو کی پرفورمنس دوسروں کے ونیس پر تھوڑی جی تھنڈی رہتی ہے لیکن ایک سٹیبل کاؤنٹر ہے بنی رہیں آج اگر بائی بیک میں ایک اچھا کوئی پرائیس آناؤنس ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں بائی بیک میں پاٹیسیپیٹ کر لینا چاہیے وہاں اچھے پیسے مل جائیں گے اور اس پیسے کو پھر یہ انفوسیس جیسی دگج کمپنی میں سوچ کر لیں زیادہ بہتر ہوگا دوسرا سوال ان کا سٹاپ لوس کا ہے تو سٹاپ لوس میرا اپنا یہ مننا ہے کہ جو ٹریڈنگ کے لیے آپ سٹاک لیتے ہو یا سوئنگ ٹریڈ کے لیے لیتے ہو تو وہاں سٹاپ لوس نہایت ضروری ہوتا ہے اسے کبھی بھی نہیں چکنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو کپٹل کو پرڈکٹ کرتا ہے ٹریڈنگ کے اور سوئنگ ٹریڈ کے اٹریٹس کے لیے لیکن اگر آپ دس سال پندرہ سال سوچ کے یا پانس سال سوچ کر کے لنبی عوضی کے لیے سٹاک لے رہے ہو اور فنڈامنٹلز فالو کر رہے ہو ہر تیمائی نتیجے فالو کر رہے ہو کمپنی کی اناؤنسمنٹ فالو کر رہے ہو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں سٹاپ لوس لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہ آپ انویسمنٹ کر رہے ہو ٹریڈنگ اور سوئنگ ٹریڈز میں سٹاپ لوس لگائے جاتے ہیں لنبی عوضی میں ہو سکتا ہے کئی بار مارکٹ کے کارنوں سے یا دوسرے کارنوں سے سٹاک گیر جائے لیکن اگر فنڈامنٹل سٹرونگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹاک میں بنے رہنا چاہیے فنڈامنٹلی سٹاک چونتے ہیں وری لانگ ٹرم کے لیے ہاتھ سے وہاں پہ اگر کسی سٹاک پہ کنوکشن آئی گیا تھا اور وہ سٹاک کسی وجہ سے اور گر کے مل رہا ہے تو دراصل اور اکیوملیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سٹوری پہ مرا کنوکشن ہے اور اچھے بھاو پہ وہ سٹاک مل رہا ہے تو دراصل وری لانگ ٹرم کے لیے تو سٹاک زیادہ اکیوملیٹ ہوتے اور باقی صحیح ہے ٹیکنیکلز پہ جو مومنٹم پلیز ہیں سارے ان میں تو مست ہے سٹاپ لاؤس ویجہ میں ہم اگلا سوال کوئیکلی بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کی اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن ایڈلی نیوی سے پہلے سارٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں